اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیند آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کیچن سیکرٹس وید آئیشہ تو جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں نے ایک ولوگ بنایا تھا اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سیور پلاو جیسا چکن پلاو بناوں گی تو سیور پلاو والی ریسیپی تو نہیں لیکن میں اپنے طریقے سے جو ریسیپی بناوں گی وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چکن پلاو کی ریسیپی ہوگی اور یہ میں بڑی کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں یہ ہے ٹین کیجی والا ٹھیک ہے مطلب ہے اس کی کونٹیٹی ٹین کیجی ہے ٹین کیجی چکن ہوگی اور ٹین کیجی ہی چاوال ہوں گی انگریڈینٹس میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں جیسے ہم دیکھ بناتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی چیز کتنی ڈالنی ہو اور کب ڈالنی چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی یہاں پہ میں نے برنر کا چولہ چلا دیا ہے اس کو برنر بولتے ہیں یہ بڑا والا ہے اب یہاں پہ میں نے بڑا والا پتیلہ لے لیا ہے جو دے کے سائز کا ہوتا ہے اس میں میں نے ڈال لیا ہے جی ڈائی کلو گھی ٹھیک ہے میں آئل نہیں ڈال رہی میں اس میں ڈال رہی ہوں گھی یہ ایک ٹرک ہے جو دیگوں والوں کو پتا ہوتی ہے لیکن وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اس میں ہم نے ڈال دیا ڈھائی کلو گھی ڈال دیا اب گھی گرم ہوتا ہے تو اس میں ہم نیکسٹ اب ڈالتے ہیں تین کلو کٹی ہوئی پیاز لمبی لمبی کٹی ہوئی تین کلو پیاز ہے یہ ٹھیک ہے جی گھی گرم ہو گیا ہمارا اور اس میں اب ہم نے پیاز ڈال دی پیاز کو ہم نے کرنا ہے براؤن مطلب صحیح والا براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن نہیں کرنا اچھا خاصا براؤن کرنا ہے کیونکہ یہ پلاو ہے اچھا لگتا ہے جب مطلب وہ تھوڑا سا ڈاک ہو لائٹ والا کلر تو وہ ایسے ابلے ہوئے چاول لگتے ہیں تڑکے والے چاول تو جی یہ دیکھیں لائٹ سے ابھی براؤن ہوئے ابھی اچھے سے یہ دیکھیں فل براؤن ہو گیا اب اس میں میں ڈال رہی ہوں جی ایک لیٹر پانی اب پانی میں کیوں ڈال رہی ہوں کیونکہ پیاز جب فرائی ہو جاتے تو اس میں پانی ڈالیں تو پانی سے پیاز اپنا کلر چھوڑتے ہیں براؤن کلر کا نا جو کہ دیکھ میں بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کے چاولوں میں نا براؤن براؤن سا کلر بہت اچھا لگتا ہے مزے کا لگتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں نیکسٹ آپ ڈال رہے ہیں تین کلو ٹیماتر ٹھیک ہے اب ٹیماتر آپ کی مرضی آپ کم ڈالیں زیادہ ڈالیں کچھ لوگ کم زیادہ کرتے رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک آدھا کلو کم زیادہ کرلیں میں نے تین سے چار کلو ڈال دیئے ٹھیک ہے تین کلو آپ ڈالیں آپ کی مرضی ہے اب اس کو میں نے ڈال دیا اب اس کو تھوڑا سا ہلایا اب میں اس میں ڈالتی ہوں جی میرے پاس ہے ادرک لہسن اور ہری مرچ یہ پیسٹ میں نے اکٹھا بنا لیا ان تینوں چیزوں کا نا میں نے جگ میں پیسٹ بنا لیا ادرک ڈھائی سو گرام لہسن ڈھائی سو گرام اور ہری مرچ بھی ڈھائی سو گرام تو ان ساری چیزوں کا میں نے زیادہ سارا پیسٹ بنا کے اور وہ میں نے ڈال دیا پیچھ میں اب میں ڈال رہی ہوں میں ڈالی ہے ٹھیک ہے جی چیزوں کی میں آپ کو ساری کونٹٹی آپ کو ساست اس لیے بتا رہی ہوں یہ ہے دیگ تو دیگ میں آپ کو مجھے بھی اتنا اندازہ نہیں میری بھی پہلی دفعہ یہ میں نے ڈالے ہیں جی دس گرام لونگ دس گرام بادیان کے فول دس گرام دال چینی دس گرام بڑی الائی چی دس گرام سابت کالی مرچ یہ دس دس گرام میں نے ڈالے ہیں تو میں بھی کوئی دیگوں کہ ایکسپلٹ نہیں ہوں لیکن الحمدللہ جب بناتی تو اچھی بن رہا تھی یہ ہے میرے پاس ڈیڑ سو گرام زیرہ اور زیرہ آپ کو پتہ پلاو میں کتنا ضروری ہوتا ہے یہ میں نے جی زیرہ ڈال دیا اب یہ ہے جی میرے پاس دھنیا پاودر اور گرم مسالہ دونوں میں نے مکس کر لیا تھا تقریباً پچاس پچاس گرام میں نے دونوں ہی مکس کر لیا تھا گرم مسالہ پیساوہ اور دھنیا پاودر اب جی میرے پاس ہے یہ پلاو کا مسالہ جو ہمیں باہر سے پیکٹ والا ملتا ہے یہ آپ چاہیں اپشنل ہے ڈالیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا تو نہ ڈالیں دیکھ میں لیکن اچھا لگتا ہے میرے پاس ہے جی یہ ساڑھے تین سو گرام نمک ٹھیک ہے جتنے میرے چاول ہیں اس کے حساب سے یہ ہے اور کم زیادہ ہو سکتا ہے آپ اپنی مرضی سے اس کو بعد میں ٹیسٹ کر کہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں اب یہ ساری چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں اچھے طرح سے مکس کیونکہ وہ ساری چیزیں تھوڑی سی فرائی ہو جائیں گے آئل میں ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ ہے میرے پاس دس کلو چکن چکن کے پیسز میں نے تھوڑے بڑے بڑے کروائے میں بلکل چھوٹ چھوٹے نہیں کروائے کیونکہ دیگ ہے اور دیگ میں آپ کو پتہ ہے چکن ٹوٹ جاتا اگر زیادہ پونٹٹی میں آپ بنا رہے ہیں تو میں نے یہ دس کلو چکن کے پیسز تھوڑے بڑے بڑے کروالی ہیں اب یہ میں نے ڈال دی ہیں اب اس کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا ٹھیک ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گھی الحمدللہ اوپر نکل آیا ہی ہو رہی ہونے تو اس میں آپ دہی ایڈ کر دیں اب میں نے جی اس میں ڈال دیا ڈھائی سو گرام ایملی ایملی میں نے بھگو کہ تھوڑے دیر رکھی اور پھر میں نے یہ اس کے اندر ڈال دی اب جی میں نے ڈال دیا چودہ لیٹر پانی ٹھیک ہے چودہ لیٹر پانی دس کلو چاول میں چودہ لیٹر پانی بلکل ٹھیک ہے مجھے تھا کہ یا دس کلو چاول ہیں تو یا میں ڈالوں بارہ لیٹر یا میں ڈالوں تیرہ لیٹر لیکن میں نے اللہ کو یاد کر کے میں نے چودہ لیٹر پانی ڈالا تو جب پانی کو اچھے سے اُبالا آ گیا چکن تھوڑا سا گل گیا پھر اس کے بعد جی میں نے ڈال دیا ہے یہ چاول پانی میں نے ایک لیٹر تب ڈالا تھا سٹارٹنگ میں جب میں نے پیاز کا کلر چھوڑنے کے لیے پانی ڈالا تھا اب ہم نے جو ہمارا فلیم ہے نا وہ اس کا خیال رکھنا ہے وہ بہت زیادہ ہائے نا اور بہت زیادہ لو بھی نہ ہو ٹھیک ہے اب یہ تھوڑی دیر کے لیے میں نے کور کیے ہیں پھر میں نے تقریباً دو تین منٹ بعد جب یہ پکنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر جی میں نے اس کا ڈھکن ہٹا کہ اس کو میں نے مطلب کہ ہلایا ہے اور ہر تھوڑی دیر بعد ہلانا ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ نے ڈھکے رکھ دینا اور دم ٹائپ نہیں لگانا آپ نے اس کو ہلانا ہے ٹھیک ہے جی اب میں اس کو ہلا رہی ہوں اور اتنا بھی نہیں ہلانا ایک ٹرک ہوتی ہے یہ جو دیکھ کا بڑا چمچہ تھا اس کو ہلانا ہے کیونکہ چاول نہ ٹوٹیں ٹھیک ہے مجھے بھی نہیں آتی تھی میں نے بھی سیکھ لیا الحمدللہ اور اگر آپ لوگ بڑی کانٹیٹی میں بنا سکتے ہیں گھر پر تو ضرور بنائیں اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لڑکیاں بھی بنا سکتی ہیں یہ ساری چیزیں جو بڑی کانٹیٹی میں ہوتی ہیں ضروری تو نہیں کہ آپ باہر سے بنوائیں آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں یہ ساری چیزیں لے کے رکھ لیں بڑے پتیلے بھرنر وغیرہ اور ایسی لیے آپ گھر پر کک کریں اور کھلائیں سب کو ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں اب یہ اچھی طرح اس کا پانی جو ہے نا صحیح ہو گیا ہے نہ یہ بہت زیادہ سکا ہے اور نہ بہت زیادہ پانی ہے میں نے دم لگا دیا اس کو میں نے اب یہ اس کا یہ دیکھیں میں فلیم پہلے ہائے تھا اور اب میں نے بلکل لو کر دیا اس کو بولتے ہیں کنی ٹھیک ہے تو اس کا میں نے فلیم بلکل لو کر دیا اب جی یہ دیکھیں میں نے تقریباً اس کو پندرہ سے بیس منٹ لو فلیم پہ دم پہ لگایا تھا اور ماشاءاللہ سے اتنے پیارے چاول نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں میں کوئی پرفیشنل شیف نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنے کوئی ہاتھ میں بھر کر ڈال دی کہ ہر چیز جو بھی بناتی ہو بہت اچھی بن جاتی ہے تو جی یہ دیکھیں چاول بلکل کھلا کھلا الگ الگ چاول ہے اتنا ماشاءاللہ سے چاول کی اتنی اچھی لیند ہے چاول کے اندر یعنی کہ کوئی بھی لگ نہیں رہا کہ یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھ بنائی پلاو کی بریانی بنانا تھوڑی ایزی ہوتی اس میں آپ نے چاولہ لگ سے ابالنے ہوتے لیکن جو پلاو بنانا تو اس میں تھوڑا سا آپ کو چیزوں کا حساب کتاب رکھنا پڑتا تو یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے پیارا اور لمبا چاول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی کلر شاید آپ کو تھوڑا سا بھی پرابلم ہو رہی میری لائٹنگ کا تھوڑا پرابلم ہے لیکن اس کا مطلب آپ ویسے کلر دیکھتے ہیں جیسے کہ ابھی میرے سامنے پڑے میں دیکھ رہی ہوں تو اس کا کلر بہت پیار ہے تو جی یہ دیکھیں بلکہ کھلے کھلے سے اس کے چاول ہیں اور اب میں اس کو نہ کنورٹ کرتی ہوں کسی بڑی برطن میں اور پھر ہم اس کے باکسز بھرتے ہیں جی تو جی یہ دیکھیں میں نے اب یہ بڑے سے ٹب میں رکھ لی ہیں چاول اور اب ہم اس کو باکسز میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے رستے پہ دیں اور بہت ساری آخرت کے لیے اپنی نیکیاں کمائیں اب میرا تو یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی کہ میں یہ بناوں اور دسٹریبیوٹ کروں لوگوں میں ٹھیک ہے آپ اپنی حیثیت کے حساب سے آپ اپنی اس کے حساب سے آپ چاہیں تو ایک خجور بھی صدقہ کر سکتے تو جی اب میں یہ سارے باکسز بھروں کہ میرا ٹارگٹ ہوتا ہے ایک دیکھ سے تقریبا میں ایک سے ایک سو سے ڈیر سو لوگوں کو کھانا کھلا سکوں میری جہاں تک ہوتی ہے اور میں یہ نہیں کرتی کہ تھوڑا تھوڑا میری کوشش ہوتی کہ میں باکسز بھر بھر کے جو ہے کہ سب کو دوں تاکہ ایک بندہ کھائے تو اس کا پیٹ بھی بھر جائے اور وہ خوش بھی ہو جائے دعائیں بھی دے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کھانا میں بہت اچھا والا بناوں اس میں کوئی بھی کمی نہ رہ جائے تاکہ کوئی بھی ضرورت مند کھائے تو وہ ایک دفعہ دعائیں دے اور خوش ہو جائے کھا کے صلی اللہ یہ سارے باکسز میں اب بھر رہی ہوں ساست اور باکسز بھر کے پھر انشاءاللہ ان کو پیک کر کے ان کو جاتے ہیں ہم ڈسٹریبیوٹ کرنے اور میں کبھی گھر سے زیادہ دور لے جاتی ہوں ڈسٹریبیوشن کے لیے کبھی کہیں پہ جاں مزدور جو سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو جا کے ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہوں یا جو یہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں وہ ان کو یا پھر جو مزدور چوک پہ بیٹھ کے کام کے لیے انتظار کر رہے تھے ان کو کوئی کام نہیں مل رہا تھا تو میں ان کو جا کے ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہوں یعنی کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھے گا کہ میں ویڈیو سب کو دکھانے کے لیے بناتی ہوں اصل میں یہ ہے کہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ سب موٹیویٹ ہوتے ہیں اور سب اپنے اپنے طور پر جتنی سب کے دینے کی ہے تو سب اپنی حمد کے حساب سے دیں اللہ کے رستے پر ضرورت مند لوگوں کو ضرور دینا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ سارے باکسز میں آہستہ آہستہ پھر پیک کروں گی کیونکہ ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے پیکنگ میں اور یہ ساری چیزوں میں اور پھر جی آج رات بھی ہو گی تھی کافی ٹائم بھی زیادہ ہو گیا تھا تو ابھی ہم نے ڈسٹریبیوٹ بھی کرنے ہیں تو جی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ ایک اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے ملوں گی اور آپ لوگ بھی ضرور اس میں حصہ ڈالا کریں میرا نمبر اس پہ منشن ہے میری ویڈیو پہ آرڈر ہو کوئی بھی چیز آپ مجھے آرڈر کر سکتے ہیں کھانا گھر کے لیے آپ کو چاہیے آپ کو دیکھ بنا کے ڈسٹریبیوٹ کروانی اوورسیز جو ہیں وہ زیادہ تر یہیں چیز کرتے ہیں تو جی یہ دیکھیں میرا جو چھوٹا بھائی ہے میں اس کو پھر بھیج دیتی ہوں وہ پھر جہاں آپ یقین کریں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب لوگ کھا کے خوش ہو رہے تھے یا پھر لوگ لے رہے ہوتے ہیں جب کھانا تقسیم ہوا تو اتنا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اگلے کی چہرے پر آپ خوشی دیکھ رہے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں ہیں وہ آپ کے لیے خوش ہو رہے ہیں آپ سے چیز لے رہے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو اس قابل بنایا کہ کوئی آپ سے کوئی چیز لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ ہے کہ آپ بھی اس چیز میں حصہ ضرور ڈالتے رہا کریں اور میری ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو اس کے لیے معذرت اور میرے لیے بہت ساری دعا کیا کریں اور میری بہت ساری دعایں آپ سب کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگ میرے چینل پر میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسے آپ کے کھانے میں بھی برکت ڈلتی کوئی بھی کمی نہیں ہوتی آپ کے رزق میں بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دس گناہ بڑھا کے لٹاتے ہیں تو بس یہی میرا آپ سب سے ہے کہ آپ ضروری نہیں کہ مجھے ہی دیں آپ مطلب کہ میں آگے ڈسٹیبیوٹ کروں آپ خود بھی بنا کر ڈسٹیبیوٹ کیا کریں اور چلیں جی اللہ حافظ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اور میری بہت ساری دعائیں